بسم اللہ الرحمن الرحیم مرش 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 م اب اس میں چار کھانے کے چمچ دہی شامل کر دیں گے ادرک لیسن کا پیسٹ دو کھانے کے چمچ لیمو کا راست ڈیڑھ کھانے کا چمچ اور ایک عدد پھینٹا ہوا انڈا شامل کر دیں گے اب ان تمام چیزوں کو اچھی طرح مکس کر لیں گے تمام چیزیں اچھی طرح مکس ہو گئی ہیں چکن کی پیس آپ نے اس طرح کیبز کی شکل میں بنا لینے ہیں تقریباً ڈیڑھ انچ کا پیس ہے ایک کلو گرام اس میں چکن کیوبز شامل کر دیں گے اب ان تمام چیزوں کو اچھی طرح مکس کر لیں گے تاکہ تمام مسالہ اچھی طرح چکن کی اوپر لگ جائے مسالہ چکن پر لگ چکا ہے اب اس کو کور کر دیں گے اور چالی سے پینتالیس منٹ کے لیے اس کو میرینیشن کے لیے رکھ دیں گے اب پین میں کوکنگ آئل ڈال دیں گے کوکنگ آئل آپ نے پین کے حساب سے ڈالنا ہے کوکنگ آئل کو آپ نے گرم کر لینا ہے اب اس میں میرینیٹڈ چکن ڈال دیں گے آگ آپ نے ہلکی رکھنی ہے زیادہ تیز آگ نہ ہو ورنہ پیس جل جائیں گے دو تین منٹ کے بعد آپ نے ان کی سائیڈ چینج کر لینی ہے قریباً آٹھ منٹ گزر چکے ہیں اور پیس ہمارے تیار ہو چکے ہیں اب ان کو نکال لیں گے اور اس طرح آپ نے باقی چکن پیسز بھی تیار کر لینے ہیں تمام چکن پیسز تیار ہو چکے ہیں اب ان کو تھنڈا کر لیں گے آپ چاہے ہیں تو ان کو فریج میں رکھ کر ایک ہفتے کے لیے سٹور بھی کر سکتے ہیں اب ان کا نیکس پروسس شروع کرتے ہیں آگ آپ نے ہلکی رکھنی ہے اب اس میں پانچ سے چھے کھانے کے چمچ کوکن آئل شامل کر لیں گے کوکن آئل کو آپ نے گرم کر لینا ہے اب اس میں ایک کھانے کے چمچ ادرک لیسن کا پیسٹ شامل کر دیں گے اس کو آپ نے ہلکا سا فرائی کر لینا ہے اب اس میں ایک چاہے کے چمچ سفید زیرہ شامل کر دیں گے اور ان کو ہلکا سا بھون لیں گے اب اس میں پانچ سے چھے عدد ثابت سرخ مرک شامل کر دیں گے اب اس میں دو سے تین عدد کڑی پتہ شامل کر دیں گے نمک ادرک چاہے کے چمچ اب ان کو ہلا لیں گے اب اس میں تین کھانے کے چمچ چمچ چلی گارلک شامل کر دیں گے اور ساتھ اس میں تین کھانے کے چمچ چلی گارلک شامل کر لیں گے تمام چیزوں کو آپ نے اچھے طرح مکس کر لینا ہے آگ بلکل ہلکی ہونی چاہیے اب اس میں پانچ سے چھے عدد ہری مرک شامل کر دیں گے اور اس طرح آپ نے ان کو درمیان میں سے کٹ لینا ہے اور اب اس سٹیج پر ہم اس میں فرائی کی ہوئے چکن شامل کر دیں گے اچھے طرح آپ نے اس کو مکس کر لینا ہے تاکہ تمام مثالہ چکن کے اوپر لگ جائے چکن ہمارا ریڈی ہو گیا ہے اب اس کو نیچے اتار لیں گے اور سرونگ ڈش میں ڈال لیں گے آپ کو ہماری ریسپیز کیسی لگتی ہیں فیڈبیک ضرور دیئے کریں اسی کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت اپنا اور اپنے چاہنے والوں کا خیار رکھیں خوش رہیں خوش رکھیں اور خوشیہ بانٹیں اللہ تعالیٰ کام سب پر اپنا خصوص کرم اور فضل رہے آمین بہت سے دعاوں کے ساتھ اللہ حافظ